ہیلو گائز ویلکم بیکٹو می فوڈ چینل کھانا گھر گھر کا آج دیکھئے ہم آپ کے لیے بہتی اسپیسل پکوڑیاں والی ریسپی لے کر آئے ہیں تو یہ دیکھئے آج ہم آپ کو سوجی کی پکوڑی بنانا بتائیں گے اس میں ہم نہ ہی ایسٹ ڈالیں گے نہ ہی میدہ ڈالیں گے اور نہ ہی بیسن ڈالیں گے بڑھیاں فرس کلاس سوجی سے ہم آپ کو پکوڑیاں بنانا بتائیں گے تو یہ دیکھئے اتنی ہم نے لی ہے سوجی اور اسی حساب سے یہاں پر دیکھئے ہم نے کٹ کر لیا ہے باریک کٹ کیا ہے ہم نے پیاج اور سوات کے بطابق ہم نے لے لیا ہے ہرم میڑج تو یہ دیکھیں اتنی ہماری ہے سوجی یہ دیکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں اتنی ہماری سوجی ہے تو اتنی ہمارے پیاج ہے یہ ریسیو ہے اگر آپ کیا کہتے ہیں پیاج زیادہ کر دیں گے سوجی کم کریں گے تو پکوڑیاں آپ کی بکھری بکھری بنیں گے پیاج آپ بھلے کم کر دیں لیکن سوجی کی ماترہ تھوڑا سا بیلنس کر کے رکھیں تو یہاں پر دیکھئے ہم نے بڑی اچھا سا ریسیو رکھا اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے اس حساب سے ہم نے رکھا ہے تھوڑا سا اور کیمرہ ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں اس حساب سے ہم نے کیا کہتے ہیں سوجی اور ہم نے پیاج کو رکھا ہوا ہے تو اب یہ سوجی جو ہے ہماری کیا ہے زیادہ موٹی والی نہیں ہے باریک والی ہوای سوجی ہے اس کے باوجود ہم کیا کریں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیسیں گے اب یہاں لے لیں گے مکسی کا جار ایک دم سوکھا ہوا موالا لیجئے گا گیلا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کے جو سوجی ہے وہ اچھے سے پیسے گی نہیں اس کو تھوڑا سا ہم پیس لیتے ہیں اور آپ کی چاہے مہین والی ہو چاہے موٹی والی ہو ایک بار آپ اس کو اچھے سے پیس لیجئے گا جس سے اچھا سا یہ آٹا ریڈی ہو جائے تو بہت زیادہ بھی آپ اس کو نہیں پیسے گا اور بس اس کو تھوڑا سا اس کو پیس لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے 50% کے آس پاس پیس لیا ہے نہ ہی اس کو ہم نے بہت مہین کیا ہے نہ ہی ہم نے اس کو بہت پتلا کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے ایک ہم باؤل میں ڈال لیتے ہیں سرو سرو میں تھوڑا سا اڑتی ہے کیونکہ تھوڑا پاوڈر بن جاتا ہے نا اس کا ہٹا ہم نے بہت اس کو نہیں مہین کی ہے یہ دیکھیں جو مہین مہین ہوئے وہ الگ سے آٹا جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں اوپر اوپر کا اور سیس یہ بڑی ہاں سے کیا کہتے ہیں اس طرح سے تو بہت نہیں کیا کہتے ہیں موٹا کریے گا نہیں بہت پتلا کریے گا اگر موٹی والی آپ کی سوجی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ پیس لیجے گا اس طرح سے اس کو پھر کر لیجے گا اب یہ دیکھیں سوجی جو ہے یہ ہماری پسکر تیار ہو گئی ہے اب اس میں ہم میرچ اور پیاج ہم ڈال دیں گے اس میں پیاج آپ مہین کٹ کریے گا اگر بہت موٹا موٹا کٹ کریں گے تو یہ پکوڑیاں بکھری بکھری بنتی ہیں بڑیاں جیسا ہم نے مہین کٹ کرنا کیا ہے پس اسی طرح سے آپ بھی پیاج کو آپ کٹ کر لیجے گا آپ دیکھیں تینوں چیزوں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر اتنی ہم نے ہینگ لی ہوئی ہے ہینگ اس میں ڈال دیں گے اب اتنا یہاں پر ہم نے جیرہ لیا ہوا ہے جیرہ ڈال دیں گے آپ انداز سے ڈال دیجئے گا ہینگ اور جیرہ دونوں انداز سے جتنا آپ کم زیادہ کھانا پسند کرتے ڈال دیجئے گا اب یہ لیا ہے ہم نے نمک تو نمک آپ سواد کے مطابق اس میں ڈال دیں اب کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو روم ٹپریچر والا پانی ہم نے لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ابھی ڈالیے گا ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ اس میں اب ہم نے پہلے پیاج ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے تو پیاج بھی اپنا پانی تھوڑا سا چھوڑتا ہے اور سوژی جو ہے وہ پانی کو سوک کرتی ہے تو دونوں کا اُلٹا پُلٹا حساب ہے تو آپ بہت بیلنس سے پانی کا استعمال کریں گے تھوڑا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیے گا اور اس کو ملاتے رہیے گا یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو اتنا گیلا ہم نے اس کو ابھی کیا ہے اچھے سے گیلی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے گیلی ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے اس طرح سے کر دیجئے کے لئے بڑیاں سا ریس ٹھون کرنے دیتے ہیں گرم ہو جائے گا پھر ہم پکوڑیاں تلنا شروع کریں گے جب تک تیل ہمارا گرم ہو رہا ہے تب تک تھوڑا پکوڑی کا میسرن جو ہے تھوڑا اور پھول جائے گا تو اب تیل گرم ہونے کا انتجار کرتے ہیں جب تک تیل گرم ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا اچھے سے فیٹ لیتے ہیں جس سے کیا رہے گا نا یہ ہماری پکوڑیاں جو ہیں بہت اچھے سے تیار ہوں گی تو اب اس کو بڑیاں سا فول گیا ہے اور پیاج بھی ہے نا اچھا سا سا ہو رہا ہے دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے اگر آپ کا بسرد میں کیا کہتے ہیں تھوڑا سوچی کم لگ رہی ہے تو آپ سوچی کو مہین پیس کر اس میں ڈال دیجئے گا ملا لیجئے گا اچھے سے پھر پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا پھر اس کے بعد پکوڑیاں بنا لیجئے گا یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو ملا لیا ہے اب یہ دیکھیں تیل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم ایک پکوڑی اس میں ڈالیں گے اور ایک جامپل کے طور پر ابھی ڈالتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں ایک پکوڑی کی ایسا تو نہیں ہماری پکوڑیاں بکھر رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ اس اور اس کو پھر پانچ منٹ کے آس پاس اور ریشٹ کرنے دی جی گا پھر اس میں ڈالی گا دیکھیں اگر آپ جو ہم نے بتایا ہے اگر اس حساب سے آپ بنائیں گے تو بلکل بھی یہ فٹتی نہیں بھی آپ دیکھئے گا بلکل بھی نہیں فٹیں گی اور اچھے سے پکوڑی جو ہے وہ ready ہو جائے گے یہ دیکھیں کتی اچھی سی پکوڑی آگئی یعنی ہمارا جو ریسیو ہے وہ ہے پرفیکٹ تو ہم کو اس میں الگ سے کچھ نہیں ملانا ہے اور یہ دیکھیں پکوڑی جو ہے وہ ہماری بڑھی ہا سی بن کر آگئی ہے یہ دیکھیں کتی اچھی سی پکوڑی آگئی ہے یعنی ہمارا مسرر جو ہے وہ بڑھی سا perfect ready ہوا ہے تو گیس کو آپ تیج رکھئے گا اور اس کو دھیرے دھیرے کر کے آپ پکوڑی اپنے من چاہے آکار میں اس کو ڈال لیں چھوٹی بڑی بہت بڑی نہیں کریے گا میڈیم ہی کریے گا بس ان کو اس طرح سے تلتے جائیے اس طرح کی پکوڑی آپ بنا کے دیکھئے گا بہت تیسٹی لگیں گی آپ کو اس طرح کی پکوڑی بہت کم لوگ بنانا جانتے ہیں بہت کم لوگوں نے کھایا بھی ہوگا اگر آپ نے بنایا ہے کھایا ہے تو آپ بتائیے گا آپ کس طرح سے اس طرح کی پکوڑی وں کو بناتے ہیں کیا کیا ڈالتے ہیں آپ پکوڑی وں میں ہم اس کو بہت سیمپل سا رکھتے ہیں اس کے باوجود بہت ٹیسٹی بنتی ہیں اب ہم پکوڑیاں ڈال رہے ہیں تب تک گیس کو ہم ایک دم تیج رکھیں گے دھیما کر دینے سے کیا ہوتا ہے پکوڑیاں بکھرنے لگتی ہیں اور اچھے سے بائنڈ نہیں ہوتی ہیں جب اوپر کی تھوڑی تھوڑی پک جائیں گی اس کے بات پھر ہم گیس کو میڈیم یا تو سلو کر کے پھر اگر آپ نے اس طرح پکوڑیاں نہیں بنائی ہے تو ایک بات جرور آپ ٹرائی کریے گا آپ کو بہت پسند آئیں گی یہ دیکھیں ہماری کڑھائی دھیرے دھیرے کر کے بھرتی جا رہی ہے پکوڑی وں سے پکوڑی کی سائز اکول رکھ گا تو لک وائز بھی اچھی سی دکھتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پکوڑیاں جو ہے کڑھائی میں اپنی ڈال دی ہیں بس اب ان کو تھوڑا سا اور تیز آج پکاتے ہیں پھر گیس کو میڈی ام کرتے ہیں اب ان کو تھوڑا س اس طرح سے اُلٹ پلٹتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہوائی پت گئی ہیں تو گیس کو ہم میڈیم کر دیتے ہیں جس اچھے کراری کراری س پکوڑیاں جو ہیں وہ تیار ہوں ہم 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 بنائیں گے بنائیں گے تو ہم پہلے راؤنڈ میں اچھے سے ان کو پکا لیں گے